کربلا ایک واقعے کا نام نہیں ہے کربلا کوئی قصہ نہیں ہے نہ ہی ہماری نسلیں فرش عذاب پہ قصے سننے آتی ہیں واقعے سننے آتی ہیں کیونکہ یہ خلاف عقل ہے ایک واقعہ سنانے کے لیے کروڑوں روپے خرج کیے جائیں ایک واقعہ سنانے کے لیے اتنا بڑا احتمام کیا جائے واقعہ تو کتاب سے پڑھ کر بھی جانا جا سکتا ہے واقعہ تو میڈیا سے یوٹیوب سے سن کر بھی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے کہ بچہ جاننا چاہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا ہزاروں کتابیں موجود ہیں اگر کوئی جاننا چاہے کہ امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی تھی یوٹیوب پہ کئی کلپس موجود ہیں ویڈیو موجود ہیں پھر سوال پیدا ہوتا ہے اتنا احتمام فرش عذاب پہ بلانے کے لیے کیوں کیا جاتا ہے تو ہم نے عرض کیا کہ کربلا خالی واقعہ نہیں ہے کربلا ایک تہذیب کا نام ہے کربلا ایک تحریک کا نام ہے کربلا ایک ریولیشن کا نام ہے کہ جب لوگ فرش عذاب پہ آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ عدب حسین کو سیکھتے ہیں یہاں پہ نسلیں آ کر اخلاق حسین کو اپناتی ہیں مائیں بہنیں جب فرش عذاب پہ آتی ہیں تو کردار زینب کو اپناتی ہیں تو کربلا ایک مکمل ٹریننگ کا نام ہے جس میں صرف مجلس نہیں ہے جس میں مجلس بھی ہے جس میں ماتم بھی ہے جس میں گریہ بھی ہے جس میں قرآن بھی ہے جس میں حدیث بھی ہے جس میں تاریخ انبیاء بھی ہے جس میں تاریخ سلف بھی ہے تو یہ کربلا ہر چیز کو سناتی ہے تاکہ انسان کے اندر تہذیب کو پیدا کیا جائے انسان کے اندر ایک تمدن ایک سبلائزیشن کو جنم دینے کی سوچ پیدا کی جائے کیونکہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ظہور امام کی تیاری کیسے ہوتی یہ کربلا ہے جو انسان کو عیسار کا جذبہ سکھاتی ہے یہ کربلا ہے جو انسان کو بتاتی ہے اپنے امام زمانہ کی طاعت کیسے کرنی ہے یہ کربلا ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ دیکھ اپنے امام کے سامنے سرخم تسلیم کیسے کیا جاتا ہے کربلا عباس کی کردار کا نام ہے کربلا قاسم کی جوانی کا نام ہے کربلا بی بی ام فروا اور جناب بی بی ام لیلہ کی اطاعت کا نام ہے کہ دیکھ یہ مائیں کس طرح اپنے رہبروں پر اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں کہ دیکھ یہ مائیں کس طرح اپنے رہبروں پر اپنا سب کچھ لٹا رہی ہیں یہ وہ در سے کربلا تھا تب ہی ڈاکٹر اسرار بولنے پر مجبور ہوا کہ جب میں نے شاہ کی ٹینکیں دیکھیں اور ان ٹینک کے سامنے میں نے کچھ ماں کو دیکھا جن کے سینوں پر ان کے چھ مہینے کے بچے تھے اور کہتا ہے کہ میں اس دن ہی سمجھ گیا کہ اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ اس قوم نے اگر زندگی کا فلسفہ سیکھا ہے تو حسین ابن علی سے سیکھا ہے خدا کی قسم یہ جذبہ کسی قوم میں نہیں ہے یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے یہ جذبہ کربلا سے ملتا ہے تو جب تک معاشرہ کربلائی نہ بنے تب تک مولا کا ظہور امکان پذیر نہیں ہے تو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے اور اسی کربلا میں ایک نیا اضافہ ہوا اور بڑی تیزی سے اضافہ ہوا اور وہ اضافہ تھا اربعین امام حسین کا کہ دنیا پریشان ہے بیس ملین لوگ باہیس ملین لوگ ایک رنگ ہے ایک آواز ہے ایک رہبر ہے ایک امام کی طرف رما دواں ہیں نسل رنگ کا پتہ نہیں لگتا کہ جناب ایرانی ہے یا جناب اراقی ہے یا پاکستانی ہے یا لبنانی اور کوئیتی ہے وہاں جس سے پوچھو کون ہو تاباز آتی ہے ہم حسینی ہیں وہاں کوئی کسی کی زبان کو سمجھتا نہیں ہے لیکن ایک نام ہے جسے سب سمجھتے ہیں اور وہ نام حسین ہے عیسار کا جذبہ کربلا سے ملتا ہے قربانی کا جذبہ کربلا سے ملتا ہے یہ کربلا ہے جو انسان میں یک جہتی کو پیدا کرتی ہے یہ کربلا ہے جو انسان کو یک رنگ بناتی ہے تو یہ کربلا انسان کو سبلائز بناتی ہے واللہ اگر مجلسے نہ ہوتی ہیں بقول امام خمینی اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا سلوات پڑے محمد و آل محمد پر